آئی ایم ایف سمیت دیگر اداروں سے باتچیت مضبط رہی ٹیکس نیٹ کو بڑھانے پر توجہ ہے وفاقی وزیر کا واشنگٹن میں چینی ٹی وی کو انٹرویو محمد اورنگزیب نے کہا پاکستان میں مہنگائی کم کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں وزیر خزانہ کی چینی ہم منصب سے بھی ملاقات وزیر خزانہ نے کہا پاکستان سیپیک کے دوسرے مرحلے میں تیزی لانے کے لیے پرازم ہے پاکستان مالی سال دوہزار پچیس سب بیس کے دوران چینی پانڈا بانڈ لانچ کرنا چاہتا ہے عام انتخابات کے بعد زمنی الیکشن کا مرحلہ ملک بھر کے مختلف حلقوں میں زمنی الیکشن 21 اپریل کو ہوگا پولنگ سب آٹھ سے شام پانچ بجے تک زاری رہے گی قومی اسمبلی کے پانچ اور سولہ صبحی حلق کے شامل ہے صبحی حلقوں میں پنجاب کے بارہ بلوچستان روسیم کے دو دو حلقوں میں الیکشن ہوگا انتخابات کی تیاریہ مکمل پنجاب میں زمنی الیکشن کے دوران موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس بند رکھنے کا فیصلہ وفاقی وزیر داخلہ موسن نکوی سے ایرانی صفیر ڈاکٹر رزا امیری مقدم کی ملاقات ملاقات میں ایرانی صدر کے دورہ پاکستان کی حوالے سے بات چیت حتمی انتظامات پر تفسیری تبادلہ خیال کیا گیا ملاقات کے دوران مجاوزہ معاہدوں پر بھی گفتگو ہوگی موسن نکوی کا کہنا تھا علاقائی صورتحال کے تناظر میں ایرانی صدر کا دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے ایرانی صدر کا دورہ دو طرف کا علقات کی فروغ میں ایک سنگ میل ثابت ہوگا جسٹس اشتیاق ابراہیم نے چیف جسٹس فشاور ہائی کورٹ کے عہدے کا حلف اٹھا لیا گورنر خیبر پکتونہا حاجی غلام علی نے چیف جسٹس اشتیاق ابراہیم سے حلف لیا جسٹس اشتیاق ابراہیم نے پندرہ اپریل کو قائم مقام چیف جسٹس فشاور ہائی کورٹ کا حلف اٹھایا تھا کراچی میں غیر ملکیوں پر خودکوش حملے کی تحقیقات میں اہم پیش رف حلا خودکوش حملہور سوہل احمد کی تفصیل سامنے آگئی حملہور نے اوبر سیز پاکستانی کا شناختی کارٹ بنوا رکھا تھا تحقیقات کا دائرہ کراچی سے بلوچستان تک بڑھا دیا گیا پنچ گور میں چھاپوں کے دوران حملہور کے ساتھی زیر حراست حملے میں استعمال موٹر سائیکل کا مبینہ مالک کراچی سے حراست میں لے لیا گیا موٹر سائیکل کبھی خریدی ہی نہیں زیر حراست شہری کا بیان ملک میں مغربی ہماوں کا سسٹم موجود دیر بالا سمیت فیبر پکتونخا کے مختلف شہروں میں موسرہ دھار بارش بلوچستان میں بارش برسانی اور تباہی مچانے والا سسٹم کمزور پڑھنے لگا آج گلگت بلتستان کشمیر پوٹنخا میں تیز ہماوں کے ساتھ بارش کا امکان بعض مقامات پر مصردار بارش کے ساتھ یالاباری بھی ہو سکتی ہے بارشوں کا سسٹا 21 اپریل تک ظاہری رہنے کا امکان خیبر پکتونخا میں تفانی بارشوں سے ہر طرف تباہی مختلف واقعات میں اب تک چھالیس افراد جانباک ساٹھ سے زائد زخمی ہو چکے پی ڈی ایم اے کے مطابق بارشوں سے جان گوانے والوں میں پچیس بچے اور نوخ خواتین بھی شامل بارشوں سے دو ہزار آٹھ سو پچھتر مقانات کو نقصان پہنچا شدید بارشوں کے باعث متعدد علاقوں میں بزلی کی ترسیل متاثر پشاور خیبر اور سبات سرکل زیادہ متاثر ہوئے بھوجہ ایرلائن تیارہ حادثے کو بارہ برس پیت گئے کراسی سے اسلام آباد جانے والا تیارہ منجل پر نہ پہنچ سکا حادثے کے ذمہ داروں کا تائین بھی نہ ہو سکا تیارہ حادثے میں عملے سمیت 127 مصافر جام حق ہوئے بدقسمت تیارہ کورال کے علاقے میں کھیتوں میں گر کر تباہ ہوا خیبر میں زمین کا ٹکڑا چار افراد کو نگل گیا کنگری کے علاقے کچھی میں زمین کے تناسے پر دو برادریوں میں تصادم فائرنگ سے چار افراد جام حق جبکہ آٹھ زخمی ہو گئے پولیس کے مطابق مخالفین دو افراد کی لاشیں ساف لے گئے زخمیوں کو سیول اسپتال مرتقل کر دیا گیا غزہ میں اسرائیلی جاہریت میں کمی نہ آسکی اسرائیلی فورسز کے فلسطینیوں پر ویشیانہ حملے زاری اسرائیل کا تل کرم میں نورل شمس پنہ گزین کیم پر حملہ پانچ فلسطینی شہید کر دیئے رفع میں رہائشی مقانات پر اسرائیلی حملوں میں کم از کم آٹھ فلسطینی شہید ہو گئے گزشتہ چوبیس گھنچوں کے دوران اسرائیلی حملوں میں بیالیست فلسطینی شہید ترے سٹھ زخمی ہو گئے سات اکتوبر دوہزار تائیس سے اب تک شہدہ کی تعداد چونتیس ہزار سے تجاوز کر گئے غل جزیرہ ٹی وی کے مطابق اسرائیلی حملوں میں کم از کم چونتیس ہزار بارہ فلسطینی شہید اور چھہتر ہزار آٹھ سو تین تیس زخمی ہو چکے اسرائیل کا ایران پر حملے کے حوالے سے وائٹ ہاؤس کا تفسرے سے بریز پریس سیکیٹری کا کہنا تھا کہ حملے سے متعلق فلحال کوئی بیان نہیں دے سکتے امریکہ اس تنازے کو بڑھتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا اس حملے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں دوسری جانے پریس میں ایرانی سفارت خانے پر حملے کی دھمکی کے بعد ایک مشکوک شخص کو گرفتار کر لیا گیا بھارت میں عام انتخابات جاری پہلے مرحلے میں ووٹنگ ٹیرن آؤٹ 69.7 فیصد ریکارڈ کیا گیا پہلے مرحلے میں کس ریاستوں کی 102 نشستوں پر ووٹ ڈالے گئے انتخابات سات مراحل میں یکم جون تک ہوں گے وزیراعظم شہباز شریف سے ترک سرمایہ کاروں کے وفد کی ملاقات ترک وفد کا سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اصحار وزیراعظم نے کہا کہ سرمایہ کاری کے لیے اصلاحات کی ہیں ترکیہ سے اقتصادی تعلقات بڑھانا چاہتی پیپلز پارٹی آمرو کا مقابلہ کرتی آئی ہے جنگل کے بندروں سے ڈڑنے والے نہیں ہیں بلاول بھٹو کی آصفہ کے ساتھ پارلیمنٹ میں میڈیا سے گفتگو کہا کہ دو اپوزیشن ارکان کی موطلی ضروری تھی مثال ضرور قائم کرنی چاہیے اپوزیشن دائرے میں رہے تو ویلکم کہیں گے اپوزیشن والے نہتی آصفہ سے ڈرتے ہیں صدر کے خطاب کے دوران ہلڑ بازی مہنگی پڑ گئی سپیکر قومی اسمبلی آیا صادق نے جمشید دستیر محمد اقبال خان کی رکنیت موطل کر دی وزیر اطلاعات اطاولہ تارر کہتے ہیں کہ دونوں ارکان نے غیر محذب زبان استعمال کی ایوانی اپوزیشن نے غلط روایت ڈالی ہے ملک میں زمنی الیکشن پولنگ اکیس اپریل کو ہوگی پنجاب میں پولیس کی سیکیورٹی انتظامات مکمل فوج اور رینجرز بھی مدد کے لیے دسیا الیکشن والے علاقوں میں دفعہ 144 نافذ لاہور کی پانچ نشستوں پر ووٹنگ ہوگی احتوار کو قومی اسمبلی کی ایک صوبائی اسمبلی کی چار نشستوں پر مقابلہ ہوگا نون لیگ سنے اتحاد اور تحریک لبیک میں کانٹے کا مقابلہ متوقع روس کا طویل فاصلے تک مار کرنے والا تیارہ کریمیا میں گر کر تباہ ہو گیا یوکرین کا تیارے کو انٹی ائرکرافت میزائل سے نشانہ بنانے کا دعوی یوکرینی فضائیہ کا کہنا ہے کہ تیارہ یوکرین پر حملہ کرنے آ رہا تھا دوسری جائرم گروز کا کہنا ہے کہ جنگی تیارہ تقنیقی خرابی کے باعث گر کر تباہ ہوا تیارے کے دو میں سے ایک پائلٹ ہلاک ہو گیا امریکی ریاست میری لینڈ کے پارک میں فائرنگ ہائی سکول کے پانچ طلبہ زخمی ہو گئے فائرنگ کا واقعہ پرنس جارڈز کاؤنٹی کے پارک میں ایک تقریب کے دوران پیش آیا پارک میں مختلف سکولوں کے سینکھنوں طلبہ جمع تھے فائرنگ کے بعد ملزم فرار ہو گیا پاکستان اور نیوزیلینڈ سیریز دوسٹا ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل آج رابلپنڈی میں کھلا جائے گا میر شام ساتھ وجہ پنڈی کوکس ٹیڈیم میں کھلا جائے گا رابلپنڈی میں بارش کی وجہ سے پہلا ٹی ٹونٹی صرف دو بولز تک محدود رہا تھا موسیقی